اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج ہم تیسری جماعت کی درسی کتاب سے ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے چنار آپ سب بہت خوبی واقع ہوں گے کہ چنار کس درخت کا نام ہے اب ہم تھوڑا اوپر کی جانب دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہے ہرہ برہ ہرہ برہ کا معنی ہے سر سبز سرک سرک کا معنی ہے لال ماند ماند کا مطلب ہے ملا جلا زرد زرد کا معنی ہے پیلا کار آمد کار آمد کا معنی ہے ضرورت آنے والی چیز چنار چنار کشمیر کا سب سے بڑا درقت ہے تائٹو شیرو یہ چنار چھ کشیر ہوں سیر بھائیو کھوٹ آکھ بوڑ کول آکھ اس کا کشمیری نام بوئن ہے یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کا تنہ موٹا اور شاکھیں بڑی بڑی ہوتی ہے اس کا تنہ موٹا ہے اور شاکھیں بڑی شاکھیں بڑی بڑی شاکھیں بڑی بڑی شاکھیں بڑی شاکھیں بڑی بڑی شاکھیں بڑی بڑی پتے پنجے کے معنی ہوتے ہیں بڑی شاکھیں بڑی بڑی پنجے کے معنی ہوتے ہیں بڑی بڑی شاکھیں بڑi شاکھیں بڑی بڑی شاکھیں بڑی شاکھیں بڑی شاکھیں بڑی شاکھیں بڑシا کیا سرور کیا بڑا نام مشکل سرور کسی بڑا شاکھیں بڑاً کریں شاکھیں misunderstand جاتے ہیں یہ ہردوک موسم چھو گوبرو باتا یا تا سپرنگ وانا چھو انگلیش پوائٹ ہردوک موسم وانا چھو موسم میں کھزا یتوانا چھو تم دو اچھو گوڑ ایمی کیوں پانووثر گوڑ کسا زارد لیدر کسا اور پھر سرک ہو جاتے پچھو وزل کسا کیا چھو گسا وزل اس وقت چنار کا درخت ایسا دکھائی دیتا ہے تیم وقتا سچی چنار اوک اسی کول آسان چھو اسی اتب آسان کیوچی باسان جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو زنچو آسان اتنار لگمت نارک پوچی وزلان آسان یہ ویز ہرد آسان چھو امی کیوں پانوثر وزلان زنچو آسان اتنار لگمت اس موسم میں یہ پتے گرنے لگتے ہیں اتنار موسمی خزان سمان چھو ہم ایک پانوثر وزل پیامان ہوا وزل پیامان چھو پتر پیامان اور درختوں کے نیچے پتوں کے ڈیر لگ جاتے ہیں اور امان کلین بنکن چاہ ساں پانوثر ہیں ڈیر لگمت کشمیر میں چنار کے کہی بڑے بڑے باغ ہے یا سوینس کشمیر اس میں چھو بھوئنن ہیں واریا بڑ 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 باغ حضرت بل کے قریب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے اس درگا حضرت بل چھو اتنازدیک چھو بھوئنن ہیں بڑ باغ 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 اسے نسیم باغ کہتے ہیں تچوانا نسیم باغ کیسے نگو رہا نسیم باغ یہ مغل شاہنشاہ شاہی جان نے لگوایا تھا اسی باغ کو اسی بوئنن باغ آئی تھی نسیم باغ اتوانا چھو درگا حضرت بل چھو اس لوگوں کو مغل شاہنشاہ جان اس مغلونن بادشاہ کو جسناو شاہی جان اس تیمی لاغ محمد آئی تھی نشات شالمور اور ہرون میں بھی چنار کے بڑے بڑے درک تھے چاہے نشات گچو یا شالمور گچو یا کی ہرون گچو تیتی چھے بوئنن ہیں بڑڑ بڑ کوئی موجود ڈال کے بیچ ایک ڈال کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے یا جیلی ڈال سون چھے ایت حضرت بلہ سامسائی ایک لہری آتھ ماز تیس چھے ایک جائے اک لکٹ اک لکٹ اک پارک اک اس پارک کے چار کونوں پر چنار کے چار درک تھے اک لکٹ پارک ہے چھے سوار اک لکٹ چو اور بوئنگ کن لے گیت بڑڑ جان بوئنگ کن چو اور لے گیت اس سے چار جناری کہتے ہیں آتھا سا چھے جو گبرہ ہو بانا چار چناری تویا اس ناب بوس بھوٹی ایسے ڈالس مازاک لکٹ پارک آگت تاتمہ چھے بوئنگ کن چو اور ٹوار اک لے گیت چار چناری باقی جو سبق ہم نے پڑھا ہے ہم اس کو یاد بھی کریں گے اور کل ہم اس سے آگے یہ سبق پڑھیں گے باقی و اسلام